اسلام علیکم سفر میں روزے رکھنے کے حوالے سے چند احادیث کے نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ احادیث اسلام 360 میں اچھی طرح آپ مطالعہ کر لیں میں نے ان احادیث کو اچھی طرح مطالعہ کر کے سفر میں روزے رکھنے کے حوالے سے تین ریزلٹ نکالے ہیں وہ تین ریزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اسلام 360 نہیں ہے تو پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں نمبر 1 سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی بہادری ہے کہ بندہ زور زبردستی روزہ رکھے نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں گھوڑوں گتھوں وغیرہ پر اور پیدل سفر کیا جاتا تھا جبکہ آج کے جدید دور میں سفر نہایت آرام دے ہے ایسی گاڑیاں ہیں چند دنوں والا سفر چند گھنٹوں میں اور چند گھنٹوں والا سفر چند منٹوں میں تیہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا سفر میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا نمبر 3 سفر میں روزہ رکھنے کے بعد اگر روزہ نبھانا مشکل لگے تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور بعد میں قضاء دے دیں